یوں تو بہرائچ جانا ہمیشہ سے ایک عام بات رہی ہے لیکن آج یہ عام بات نہیں ہے کیونکہ آج ہم ایک ایسا ریل سفر کرنے والے ہیں جو 130 سالوں کے بعد آج ویرام لے لے گا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں بہرائچ نپال گنج روڈ کے بیچ میں چلنے والی میٹر گیج کی ٹرینز کے بارے میں جو آج اپنا آخری سفر کریں گی تو اس آخری سفر کا گواہ بننے کے لیے ہم بھی بہرائچ آئے ہوئے تھے اور یہ سفر آج ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا کیونکہ سرکار کے ایک فیصلے نے 130 سال پرانے اس میٹر گیج کے سفر پر لگام لگا دی ہے آج کے بعد ہمیں اس روٹ پر وائی ڈی ایم فور کے لوکوموٹیوز ان کا اٹھتا ہوا کالا دھوان اور میٹر گیج کی ریلوے کا استیتو بہرائچ سٹیشن سے ختم ہوتا نہ جرائے گا تو ہمارے ساتھ آپ بھی اس سفر کا آنند لیجئے اور فیلحال جب سٹیشن کے اندر پہنچے تو ہمیشہ کی طرح سب کچھ نارمل لگ رہا تھا لیکن جیسے ہی میری نظر یہاں پر لگے ہوئے اس نوٹس بورٹ پر پڑتی ہے تو میرے مند میں کوئلے سے چلنے والی ٹرینوں سے لے کر اور آج میٹر گیج کے بند ہونے تک کا احساس ایک دم سے آ جاتا ہے اور اس روٹ پر چلنے والی ٹرین سنکھیا 05395 وہ آخری ٹرین ہے جو یہاں سے نیپال گنج کے لیے سواریاں لے کر جا رہی ہے اور اب ہمیں بہرائیٹ ریلوے سٹیشن پر کبھی بھی میٹر گیج کی ٹرینس دیکھنے کو نہیں ملیں گی اتار چڑاؤ بھرے 130 سال کے سفر کو یادوں میں ویلین کرنے کے لیے اس ٹرین سے ڈیٹیچ ہو کر لوکو اپنے آخری رن کے لیے چل دیا ہے جو روٹ ہمارے پتا جی کے بچپن میں آسام تک پھیلا ہوا تھا اب ہمارے دیکھنے میں وہ روٹ صرف نانپارہ سے بہلانی کے بیچ میں سمٹ کر رہ گیا ہے تو چلیے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں میرا نام ہے ہرپریت اور آپ دیکھ رہے ہیں دا مائلسٹون بلوگ میرے ساتھ ساتھ کافی سارے یوٹیوبرز اور بھی یہاں آئے تھے اس آخری سفر کو انجام تک پہنچانے کے لیے اور ان یادوں کو اپنے کیمرو میں سمٹنے کے لیے تو فلحال میں نے بھی اپنے ریل فین ساتھیوں کے ساتھ اس آخری سفر کو اور خوشنما بنانے کے لیے اس بینر کو اس لوکو پر لگوا دیا ہمارے پور وجووں کے جمانے سے چلی آ رہی اس میٹر گیج کی ٹرین کو آخری ویدائی اور فول مالاؤں سے سجا کر اپنے ہاتھوں سے بہرائیت ریل ویڈ سٹیسن سے ویدہ کیا اور پھر بینر کو لوکو سے اتار کر ہم لوگوں نے پہلے والے کوچ کے سائیڈ میں لگا دیا کیونکہ لوکو پائلٹس کو انجن کی جانچ کرنے کے لیے پینل کھولنے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے بینر لگانا یہاں پر صحیح نہیں لگا تو ہم لوگوں نے اس پہلے کوچ کے سائیڈ میں لگا دیا اور یہ آپ کا بھائی اس اتحاس کا گواہ بنتا ہوا اور میرے ساتھ تمام سارے ساتھی یوٹیوبرز بھی اپنے اپنے کیمرو میں ان نجاروں کو قید کر رہے تھے ہمارے انیہ ریل فین ٹیم کے لیڈر رتان سر ٹرینس این ٹریول والے سمرنجید بھائی اور گولا والے انکر بھائی فلال اس سفر میں ہمارے ساتھ نہیں آسکے ہمارے علاوہ اس ایونٹ کو کور کرنے کے لیے نیوز میڈیا والے کافی لوگ بھی آئے ہوئے تھے اور لوگوں نے ٹرین کے اوپر چڑھ کے اتحاس میں اور ہماری یادوں میں ویلین ہوتی ہوئی اس میٹر گیج کی ٹرین کے ساتھ نے سیلفیاں لی اور فوٹوز کچھوائی ایک طرف فول مالاؤں کے ساتھ لوگوں کو اور ٹرین کو سجایا جا رہا تھا وہیں ہم جیسے کچھ لوگوں نے اپنی بچپن سے جڑی ہوئی یادیں اور کسے کہانیاں اس ٹرین کی بھوگیوں پر لکھ کر اور اس ٹرین کو آخری بار ویدہ کیا حالانکہ بہرائش نیپال گنج روڈ روٹ پر آگے آنے والے سنے میں الیکٹریٹ لوکوز تو جرور چلیں گے لیکن اتحاس بنتے ہوئے اس میٹر گیج کے ڈبے اور ان وائی ڈی ایم فور لوکوموٹیوز کی آواز اور اٹھتا ہوا کالا دھوان اور ان سے جڑی بچپن سے لے کر آج تک کی آدوں کو لوگ بھول نہیں پائیں گے اور ہمارے پروتکرش کمار بھائی بھی اس ویدہ ہوتی ہوئی ٹرین کے ساتھ میں اپنے آخری شبد سانجے کر رہے تھے اور جیسے ہی بہرائیٹ سے ٹرین ڈپارچر ہوئی اس ڈپارچر کے ساتھ ہی میٹر گیج سے جڑی ہوئی ڈور اور یادوں کا سلسلہ بھی ٹوٹتا چلا گیا اور اس ڈپارچر کے ساتھ ہی اب بہرائیٹ ریلوے سٹیشن پر میٹر گیج کا راج بھی ختم ہو گیا حالانکہ براڈ گیج کا ہونا بھی پہت جروری تھا اس روٹ پر لیکن بہت سارے لوگ ابھی بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ میٹر گیج کی ٹرین کبھی بند نہ ہو حالانکہ بہرائیٹ سے کہیں کے لیے بھی سیدھی ریل کنیکٹیوٹی نہیں ہے ٹکڑوں میں یادرہ کرنی پڑتی ہیں لیکن میٹر گیج کا یہ سفر کرتے ہوئے لوگ ایک صدیوں پرانے اس میٹر گیج ریل سیکشن سے ناتا نہیں توڑنا چاہتے تھے اور انہی میٹھی یادوں کے ساتھ بہرائیٹ سے ڈپارچر ہوا اور میٹر گیج کا راج ہمیشہ کے لیے بہرائیٹ ریلوے سٹیشن پر ختم ہو گیا لیکن لوگوں کے ذہن میں اس کی یادیں ہمیشہ کے لیے برقرار رہیں گی کسی جمانے میں میلانی سے لے کر بہرائیٹ تک کا یہ دو سو پانچ کلومیٹر کا ریل روٹ اب صرف نانپارہ جکشن تک صرف ایک سو ستر کلومیٹر میں ہی سمٹ کر رہ گیا ہے اور یہ ریل روٹ ہمیشہ کے لیے میٹر گیج ہی رکھا جائے گا کیونکہ میلانی سے لے کر نانپارہ تک پڑھنے والے ایک سو چھتیس کلومیٹر لمبے جنگل کی وجہ سے یہاں پہ براؤڈ گیج نہیں کیا جائے گا چلو یہ تو صحیح رہے گا کی اس ہماری دھروہر کو ایک سو ستر کلومیٹر کے ایریے میں سنجو کر رکھنے کا کام سرکار نے بہت اچھا کیا ہے اور سٹیشن پر کھڑے ہر ایک شخص نے اپنے موبائل میں اس خوبصورت پل کو ہمیشہ کے لیے قید کیا بینر وغیرہ پھول وغیرہ تھوڑے بہت ہم لوگ بھی لے کے آئے تھے ہم لوگ ریل کان ہیں تو ہم لوگوں کے گھر 20-20 کلومیٹر دور ہیں سٹیشن سے کیا کریں اس میٹر گیج کے وجود کو ختم کر کے ان پٹریوں کو جڑ سے اکھارنے کے لیے ان مشینوں نے بھی پہلے ہی کام شروع کر دیا تھا اور جب ہم ریسیا پہنچے تو اس ٹرین کی ویدائی کے لیے کافی سارے لوگ پہلے سے ہی انتجار میں کھڑے تھے اور جو ٹرین میلانی سے چل کے بہرائیت جا رہی تھی اس کے یاتری بھی باہر نکل کر اس سجی ہوئی ٹرین کو دیکھ رہے تھے کچھ لوگوں کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ اب یہ میٹر گیج کی ریل لائن نانپارہ جکشن کے آگے اتحاس کا حصہ بننے والی ہے اور یہ سامنے کھڑی جو ٹرین ہے اسے بھی آج شام کو ہی بہرائیت سے نانپارہ جکشن کے لیے ویدائی کر دیا جائے گا جہاں سے یہ ریل لائن صرف میلانی جکشن تک چالو رہے گی اور میں نے جن سے بھی سنا سب کے موہ سے یہی بات آ رہی تھی کہ اگر یہ ٹرین بند ہو جائے گی تو ہمیں براڈ گیج ہونے تک بسوں میں دھکے کھانے پڑیں گے اور پھر یہ میٹر گیج کا ریل روٹ ہمیشہ کے لیے ایک سپنا بن کے ہماری یادوں اور عدیت میں کھو جائے گا اور جیسے ہی ٹرین ریسیا سٹیشن سے ویدہ ہوئی ہم لوگوں کے من میں آ رہا تھا کہ جتنا اس ٹرین کا سفر کم ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی اس کے اتحاس بننے کے شن نجدیک آتے جا رہے ہیں جو کہ بلکل بھی ایک اچھی بات نہیں ہے حالانکہ دیش سے جڑنا براڈ گیج ہونا بہت جروری ہے لیکن اتحاس بننے جا رہا ہے یہ ریل سفر بس اب دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا تھا لوگوں کے چہرے پہ ہلکی سی مسکرہت تو میں نے دیکھی لیکن ان آنکھوں میں چھپا ہوا درد بھی محسوس کیا جو اپنے اس 130 سال پرانے ہمسفر کے بچھڑنے کے درد کو ساپ ساپ بیان کر رہا تھا آج نیپال گنج نہ تو ایک سٹیشن تھا اور نہ ہی اس ٹرین کا مقام تھا نیپال گنج وہ جگہ تھی جہاں جا کر یہ ٹرین ہمیشہ کے لیے آتیت میں ویلین ہونے والی تھی پھلال اس ٹرین میں میں نیپال گنج تک کی پوری یاترہ تو نہیں کر پایا میں نے صرف یہاں پہ نانپارہ جنکشن تک ہی یاترہ کی لیکن نانپارہ کے رہنے والے وہاں والم بھائی بھی میرے ساتھ میں تھے وہ بھی باتیں کر رہے تھے کہ اب اگر یہ ٹرین بند ہو جائے گی تو ہمیں پڑھائی کرنے کے لیے بہرائچ بسوں میں جانا پڑے گا اور ہماری اس جنرنی کے دوران جتنے بھی لوگ میرے کوچ میں بیٹھے ہوئے تھے سب اسی بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اگر ٹرین بند ہو جائے گی تو بہت ساری دکھتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور میرے ساتھ میں یہ ہیں وہاب آلم بھائی جو نانپارہ کے رہنے والے ہیں ان سے بات کر کے اور ان کے ساتھ سفر کر کے مجھے بہت اچھا لگا اور رسیا کے بعد یہ ہے مٹیرہ سٹیشن یہ مٹیرہ سٹیشن وہ سٹیشن ہے جو آخری بار اس ٹرین کو اپنے پلیٹ فارم پہ ریسیو کر رہا تھا اور یہاں سے ڈپارچر کے بعد یہ ٹرین اب مٹیرہ سٹیشن پہ کبھی لوڈ کر نہیں آئے گی اس ٹرین کو ہاتھ ہلاتے لوگ اپنے بچوں کو اس کے عطید کی کہانیاں سنایا کریں گے کہ کیسے اس روٹ پہ پہلے کوئلے سے چلنے والی ٹرین اور اس کے بعد میں اب یہ میٹر گیج کی ٹرین بند ہو گئی دوستو رسیا اور مٹیرہ دو ایسی جگہ ہیں جہاں کے لوگوں کی جیون دیکھا یہ ٹرین ہوا کرتی تھی جو اب اس سفر کے ساتھ ہی نہیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ویدہ ہو رہی تھی حالانکہ براڈ گیج تو جرور ہوگا لیکن میٹر گیج جرور یاد آئے گا اور یہ ہمارے پروتکرش بھائی اس میٹر گیج کے پرانے جمانے کی کچھ باتوں کو ان ڈبوں پر لکھ کر اس کے بیتے ہوئے وقت کی کہانی سنا رہے تھے کسی جمانے میں کماؤں منڈل کے اندر گت آنے والی اس میٹر گیج کی ٹرین کا ناتا بہرائچ ریلوے سٹیشن سے اور نیپال گنج ریلوے سٹیشن سے ٹوٹ رہا تھا اور باتوں باتوں میں میں آپ کو یہ بتانا تو بھول ہی گیا کہ یہ اس ٹروٹ کی آخری ٹرین تھی جو پیسنجرز کو لے کے اتنا سج سور کے نکلی تھی اب شاید میٹر گیج کے بعد میں ہمیں دو ڈھائی سال کا انتجار کرنا پڑے گا جب یہاں پر براڈ گیج کے سمیں پر اس اجڑتے ہوئے گلشن کی اور لوگوں کے انتجار کی سیما ختم ہوگی تو یہاں پر بھی بہار آئے گی حالانکہ نانپارہ کے بعد یہ ٹرین نیپال گنج تو جرور جائے گی لیکن مجھے بدقسمتی سے اپنا سفر نانپارہ جکشن پہ ہی ختم کرنا پڑے گا میں نے اس ٹرین میں یاترہ کرنے کی بہت کوشش کی کہ میں سٹار ٹو اینڈ اس ٹرین کی یاترہ کروں لیکن میرے کچھ پرسنل کاموں کی وجہ سے مجھے اس سفر کو آدھے ادھورے میں چھوڑ کر ہی نانپارہ جکشن پر اترنا پڑا حالانکہ یہ ریل سفر مجھے یاد تو بہت آئے گا مجھے تھوڑا اپسوس یہ بھی رہے گا کہ میں نیپال گنج تک اس ٹرین کی یاترہ نہیں کر پایا حالانکہ میں نے اس ٹرین کی دو یاترہیں پہلے بھی کر رکھی ہیں ان کے بلوگز میں آگے آنے والے ٹائم میں جرور سے پوسٹ کروں گا حالانکہ میں اس ٹرین کی یاترہ پوری تو نہیں کر پایا لیکن نانپارہ جکشن پر مجھے کچھ ایسا جرور دکھا جسے میں پچھلے ایک سال سے دیوانوں کی طرح ڈونڈ رہا تھا خیر اب چلیے زیادہ سسپنس تو نہیں رکھیں گے وہ اور کوئی نہیں ہمارے انڈیا کے نمبر ون ریل بلوگر اور میرے آئیڈیال ریل گیان کوشوالے سندیب بھیہ تھے جنہیں میں نے یہاں پہ اتحاس بنتے ہوئے اس ریل سفر کا گواہ بنتے ہوئے دیکھا تھا خیر جیسے ہی ہماری ٹرین نانپارہ جکشن پر پہنچتی ہے تو سامنے کا نجارہ دیکھ کر میرا سالوں کا انتجار ایک پل میں ختم ہو گیا کیونکہ مجھے سندیب بھائی دور سے ہی اس ٹرین کا ویڈیو بناتے ہوئے دیکھ گئے تھے اب نانپارہ جکشن آگے آنے والے سمیں میں وہ سٹیشن ہوگا جہاں سے یہ ٹرین صرف میلانی کی طرف چلے گی آنے والے کچھ پلوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جس انسان کو اپنا آئیڈیال مان کر میں نے اس یوٹیوب چینل کی شروعات کی تھی آج وہ پہلی بار میرے سامنے اور آپ کے ساتھ اس یوٹیوب چینل پہ پہلی بار آنے والے تھے تو اگلے کچھ پلوں کے بعد سندیب بھائی اس چینل پہ دیکھیں گے آپ کو اور یہاں پر ایرائیول کے ساتھ ہی میں سب سے پہلے اتر کے سندیب بھائی کے پاس پہنچا ان سے ہاتھ ملایا اور ان کے گلے مل کے میرا وہ ادھورا خواب پورا ہو گیا جسے میں نے یوٹیوب کی شروعات کرتے ہوئے دیکھا تھا سامنے ریل گیانکوش سندیب بھائی بھی ہیں ابھی ان سے باتشیت بھی کریں گے اور ان کے ساتھ فوٹو بھی کچھوائیں گے فیلال اس لاشٹ رن کو کور کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میں سندیب بھائی بھی آئے ہوئے ہیں اور ان سے باتشیت بھی کریں گے اور ان کا بھی ایکسپیرینس جانیں گے اس بارے میں ویلال پرش گیانکوش والے سندیب بھائی ہوں فیلال پرجے کی تو جرورت نہیں ہے اور بہت اچھا لگا سر سے ملکے اور یہاں نانپارہ جیکشن پہ ہماری ملاقات ہوئی فائنلی لگ بگ ایک سال سے میں ان کو چیز کر رہا تھا اور آج فائنلی ان سے ملاقات ہو چکے لئے تو تھانکیو بھیا تھانکیو سو مچ آپ کو کیسے دے ایکسپیرینس آپ کا سر ایکسپیرینس میٹر گیج کا تو آپ کیا ایکسپیرینس مو سے بول کے تو سر بیان نہیں کیا اور یہ چیز تو اب اتحاس میں ویلین ہونے والی ہے تو اس کا ہم نے چینلز پہ یہ ہمیسا آپ دیکھ سکتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں جو جب تک رہتی ہیں شاید ہم اتنا کیار نہیں کرتے جیسی وہ جانے والی ہوتی ہیں تب ہیڈ ہوتا ہے کہ ہم کیا مس کر رہے ہیں ہم نے کیا مس کر دیا ٹھیک ہے سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کرتا ہے سر 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 میں نے پوری جرنی یہاں سے نبال گنج روز تک اور پھر باپسی اور اب یہ سترہ میرا رن ہو اور بہت اچھا 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 رہا سب باقی آپ سے مل کے بہت کچھ اور امید کرتے ہیں کبھی آگے پلان کریں گے کوئی گال نہیں تھوڑا سا پلیز آپ کی مرجی سر جو بھی لکھنا چاہے اور پھر قریب پندرہ منٹ کے ٹھہراؤں کے بعد یہ ٹرین اپنے انجام یعنی کی نیپال گنج روڈ کی طرف بڑھ جاتی ہے اور میں یہیں اتر کر اس ٹرین کا آخری دیدار کرنے لگتا ہوں اور سندیب بھائی کے ساتھ ٹریول کرنے کا میرا مند تو بہت تھا لیکن آج کی لئے میری قسمت میں شاید ان کا اتنا ہی وقت لکھا ہوا تھا لیکن سندیب بھائی اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہو بھی کہ اگر آنے والے سمیں میں آپ کے ساتھ ایک ٹریول پلان کر سکوں فیلحال اس ٹرین کی ڈپارچر کے ساتھ ہی میری آج کی جرنی اور بہرائیت سے لے کر نانپارہ جکشن سے اس ٹرین کا رشتہ بھی ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتا ہے اور کافی اچھا لگا آج کی اس جرنی کو آپ کے ساتھ میں ساجہ کر کے مجھے امید ہے ویڈیو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور ہم نورتھ اسٹن ریل فین کے اس بینر کے ساتھ اور ان میٹھی میٹھی یادوں کو ان ڈبوں پر اکیرے ہوئے یہ ٹرین اپنے انجام کی طرف بڑھ جاتی ہے سر میرا نام ہرپریت ہے آپ کو نام بتانا بھول گیا تھا دوستو میری انسٹاگرام آئی ڈی بھی سکرین پہ آ رہی ہے مجھے انسٹاگرام پہ بھی جرور فالو کر رہی ہے ویسے تو یہ ٹرین نانپارہ میں آدھے گھنٹے کے قریب رکتی تھی لیکن آج یا تو یوں کہہ لیا جائے کہ سندیب سر سے میری ملاقات اتنی کم لکھی تھی یا پھر اس ٹرین کو اپنے انجام تک پہنچنے کی جلدی تھی جو صرف پندرہ منٹ کے انتجار کے بعد یہ ٹرین یہاں سے ویدہ ہو جاتی ہے اور آج اگر یوں کہہ لیا جائے تو صحیح ہوگا وہ کہہ کر چلے گئے کہ اتنی ملاقات بہت ہے ہم نے کہا رک جاؤ ابھی رات بہت ہے میرے آنسو تھم جائیں پھر شوق سے چلے جانا ایسے میں کہاں جاؤگے برسات بہت ہے ایسے میں کہاں جاؤگے برسات بہت ہے تو یہ تھی آج کی کہانی بہرائیت سے لے کر نانپارہ تک کے اس آخری ریل سفر کی اس ویڈیو میں فلحال اتنا ہی اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لیا ہے تو آپ سبھی کا بہت بہت دھنیوار میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو جرور دبا دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا تاکہ اس آخری سفر کو وہ بھی انجوائے کر سکیں اور میں آپ سے اگلی ویڈیو میں جلدی ملتا ہوں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت میں ہوں آپ کا دوست ہر پریت آپ سے بہت جلدی نئی اپڈیٹ کے ساتھ میں جلدی ملنے کی کوشش کروں گا نانپارہ جکشن سے اس ٹرین کا ڈیوارچر آپ انجوائے کیجئے اور اب نیپال گنج سے واپس آ کر یہ ٹرین صرف میلانی اور نانپارہ جنکشن کے بیچ میں چلا کریں گی اور اب جلدی ہی اس ریل سیکشن پہ پٹریاں اکھاڑنے کا اور یہاں سے میٹر گیج کے وضوط کو ختم کرنے کا کام جلدی سے شروع کر دیا جائے گا اتحاس کے آگوش میں سمٹتا ہوا یہ ریل سفر اور یہ ویڈیو اب یہی پر ختم ہوتا ہے اس ویڈیو میں فلحال اتنا ہی میں آپ سے جلدی ملتا ہوں مجھے دیجئے اجازت جائے ہند اور گوڑ بلس یوال